بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس جابزن جی کے پاکستان میں خوش شامدید آپ کے لئے ایک اور جاب اپنے لے کے حاضر ہوں اور جو جاب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان ریلویز میں ڈیویجن آفیس لاہور اس میں یہ سامیہ خالی ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان ریلویز نے دھڑا دھر ویکنسیز اناؤس کی گئی ہیں کوئی قریب کل ملا کے ساتھ ہزار قسم کے ویکنسیز اناؤس کی گئی ہیں تو ریلوی پہلے میں ایک ہزار ویکنسیز جو پیڈیس کے درو ہیڈکوارٹر آفیس لاہور اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کے چینل میں جائر وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھیں اور ابھی جو ویکنسیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریلویز ڈیویجن آفیس لاہور کے لئے ویکنسیز ہیں کل ملا کے قریب چودہ سو اناسی مطلب آپ پندرہ سو کر سکتے ہیں پندرہ سو ویکنسیز اناؤس کی گئی ہیں ڈیویجن آفیس لاہور کے لئے تو فرنڈ اس ویڈیو میں میں آپ ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس جو آپ کی تمام ڈیٹیلز ایج لیمیٹ پاہنچ کی تعداد کوالیفکیشن ایکسپیرینس اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ساتھی میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار تمام ڈیٹیلز جانے کے لئے مارسہ جڑے رہیں اور ویڈیو کا اختام تک ضرور دیکھیں شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ روڈیٹ رہنے کے لئے ساتھ دے کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں لے کر رہا ہوں آپ کے لئے روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی جاپ آپ ڈیٹس تو فرنڈز جو جاپز ہیں پاکستان ریولیس کی ڈیویجن آفیس لاہور اس کے لئے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے سگنل معامل سکیل ون آفر کی جائے گا اسامی کے زیادہ بائیس ہے جو یہ سب سے پہلے جو سگنل انجنرنگ کرنے کی دپارکمنٹ ہے اس میں سگنل معامل ہے میٹرک سیکنڈ ڈیویجن ریکوائیڈ ہے اسامی کے زیادہ بائیس ہے پینٹر ہے بی ایس فائی آفر کی جائے گا میٹرک سیکنڈ ڈیویجن چاہیے ساتھ ہی ایک سال کا سیٹیفکیٹ ہو ریلیبینٹ ٹریڈ میں کسی بھی ریکنیز اسٹیوٹ سے ایک قدر درسامیس کے لئے خالی ہے کرپینٹر میسر بی پی ایس فائی دونوں کا آفر کی جائے گا میٹرک سیکنڈ ڈیویجن دونوں کے لئے ریکوائیڈ ہے ساتھ ہی ایک سال کا ٹریڈ میں جو ریلیبینٹ ٹریڈ ہے اس کا ریکنیز سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ہمرمنم بی ایس ٹری آفر کی جائے گا میٹرک سیکنڈ ڈیویجن ساتھ ہی ایک سال کا ٹریڈ ہو ٹرولیمن بی ایس ون ہے میڈل JoeQuan ہے سٹور اسور بی ایس فائی میٹرک سیکنڈ ڈیوڈ موائیڈ ہے پلیک سمیت بی ایس فائی میٹرک سیکنڈ ڈیو جن ریکوائیڈ ہے ساتھ ہی ایک سال کا ریلون ٹریڈ میں ایکسٹろ آفر کا نیچڈ ہیں الیکٹریکل انجنینگ TLC اوہрос مالی مالی میٹونی اوہ گیئیت اوہ کی جائے گا گینگ میں کو پی پی سٹو فری جائے گا گait کی پر میڈل پرائم ڈی میڈل ایڈوکیشن رکوائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میکنیکل انجنگ سی اینڈ ڈبلیو کی طرف آجائیں جو آل موون ہے بیس ون آفر کی جائے گا سیکنڈ ڈیویجن اس کی رکوائیڈ ہے بہتر اسامیاں خالی ہیں اس کے لیے نیکسٹ ہے میکنیکل انجنگ لوگ کو اس میں آل موون ہے خاکروب پوائنٹسمن سیکنڈ ڈیویجن اس کے لیے آپ کے سامنے ہیں کوالیفکیشن بھی آپ سکتے ہیں میڈل رکوائیڈ ہے پاہن بھی میٹک سیکنڈ ڈیویجن اس میں کی جداد بھی آپ کے سامنے ہیں ٹیلی کمیونکیشن انجنگ کی طرف آجائیں تو آل موون ہے اس میں بی پی ایس ون آئے میٹک سیکنڈ ڈیویجن آدازہ سامیہ خالی ہیں ابھی ترسپورٹیشن کو دیں گا جو کہا ہے جے ایٹی بی ایس فائی آفر کی جائے گا میٹرک سیکنڈی جو ریکوائیڈ ہے چیدر سامین خالے ہیں گیٹ مین ہے بی ایس ٹو میڈل ٹوانٹی ون ٹرافک موامن لیم مین کال مین آر آر کوک آر آر بیر باکس سپورٹر کرین موامن سٹور موامن تمام کو بھی پی ایس ون آفر جائے گا میٹرک سیکنڈ ویجے ریکوائیڈ ہے ٹرافک موامن کے لیے باقی سب کے لیے میڈل ہے جو کرین موامن ہے سٹور موامن کے لیے میٹرک سیکنڈ ویجے ریکوائیڈ ہے سمید زندگی آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ کمرشل بھی ان کی طرف آ جاتے ہیں ٹی سی آر جی آر ون بی بی ایس فائی آفر جائے گا ہے ایف ایس سی یا ایف ایو سیکنڈی ویجن کے ساتھ ریلیونگ کمرشل کلر کمرشل گروپ سٹوڈنٹ دونوں کے لیے بی بی ایس فائی وافر کی جا رہا ہے سیم ایف ای ایف ای سی ہو سیکنڈ ڈیزن کے ساتھ سمیچ عدد آتے سکتے ہیں بائیس ریکانویں بے ترتیب ہاکروب سویپر ہے لگیج پورٹر و آر بی ایر تمام کبھی پیس مانا فر ہاکروب سویپر گری پرائم بھی ایجوکیشن ریکوائیڈ دونوں پر لیے میڈل ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے رنڈس کے بعد آتے ہیں حد عمر کی طرف امیدواران کی جو عمر کی حد ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہے جبکہ پانچ سال کی عمومی ریادی گئی ہے عمر کی بالائی حد میں مطلب آپ اٹھارہ سے تیس سال اس کو سمجھ لیں اٹھارہ سے تیس سال ریکوائیڈ عمر ہے ایک سرویس من کی صورت میں بالائی عمر کی حد میں جو عام فورسز یا ملازمت کی مطلب میں جو پندرہ سال یا دونوں سے جو بھی کم ہو اس کے مطابق ریادی جائے گی شیڈیول کا اٹھارہ سے مطلب کمینتری سے تعلق رہے ہیں حضران کو بالا آئیٹم نمبر ایک کی حد میں صرف دین سال کی مزید ریاد دی جائے گی سرکاری ملازمین اور کنٹریک ملازمین جو تخصہ نے جمع کروانے کے آخری تاریخ تک مسلسل دو سال کے لیے سرکاری ملازمت کر چکے ہوں آئیٹم نمبر ایک عمر کی حد میں مزید دس سال کی ریاد ہوگی جنانے ملازمت وفاد پانے والے سیول ملازمین کے بیٹے بیٹے کے لیے حد عمر میں بھلائی ترجبال آئیٹم نمبر ایک کے ساتھ مزید پانچ سال کی ریاد دی جائے گی برتی کے لیے جو کوٹا کی طرف آ جاتے ہیں اوپن میڈٹ ہے فیفٹی ایٹ پرسن کوٹا اس کے لیے اٹھابن فیصد کوٹا اوپن میڈٹ کے لیے حاضر سرویس ریٹائیڈ فوجدہ جو ریلوی ملازمین کا بیٹے بیٹے ہی اٹھابن سال حاضر سرویس کے لیے اور دو سال جن کے والد یا والد ہیں فوتو چکے اس کے لیے کوٹا ہے بیس فیصد ایک سرویسمن ہونے کی صورت میں دیس فیصد کوٹا ایک سرویسمن کے لیے ہے یتیم ریلویس کے علاوہ جو ہیں پانچ فیصد کوٹن کے لیے اقلیتوں کے لیے پانچ فیصد کوٹا ہے مہدور افراد صرف نمبر شمار بارہ سولہ سترہ بائیس تیس پچیس باتیس تینتیس چونتیس انتالیس چالیس اور تالیس کے لیے دو فیصد کوٹا ہے ریلوی نوٹ ہے یہاں پہ ریلوی ملازم کا بیٹا ہے بیٹا ہانے کی صورت میں امیدوان کے باپ یا ماں کو کسی خلف نمبر جمع کروان ہوگا کہ ان کا کوئی اور بچہ یا بچی اس سہولت سے پہلے فائدہ نہیں اٹھا چکا درخواست یا مطلوبت دستاویزات کی وسیوری کی طرف آجیں مکمل ٹائپ شدر درخواست ہیں آپ نے بجوانی ہے تمام متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ریجسٹر پورٹس پوسٹ کے ذریعے برنام سپریڈنٹ پاکستان ریلویس لاہور دیویجن بوگی روڈ لاہور مرخہ دس دسمبر جو کہ آخری تاریخ ہے دس دسمبر دوہزر اٹھار آخری تاریخ ہے تک دفتر حاضر پہنچ جانی چاہیے اس کٹیگری اور کوٹا کے لیے درخواست جمع کرائی گئی ہے درخواست اور لفافہ کے اوپر جانب واضح آپ نے واضح طور پر لکھا ہونا چاہیے کہ آخری تاریخ کے بعد کوئی بھی درخواست ریکورٹ نہیں لائی جائے گی پینڈی سماعت کو ہم نے یاد رکھنا ہے مکمل یقین دیانی کرنی ہے کہ درخواست کے اوپر بھی آپ نے واضح منشن کرنا ہے درخواست کے لفافہ کے اوپر جو ابھی جوائیں کہ اس کے پر بھی واضح منشن کرنا ہے جس پوسٹ میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اور جس کوٹا میں آپ اپلائے کر رہے ہیں ترجیل دستاویزات تائپ شدہ درخواست کے ساتھ منسلک ضرور کرنے ہیں تعلیمی قابلیت کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی میڈل پاس کی صورت میں دارہ سکول کے ہیڈ کی جانب سے تصدیق شدہ ہو اور میٹرک ایف ایسی کی صورت میں تصدیق شدہ ڈگری لازم ہوگی کومیش ناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی دومی سال کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی کاریکٹر سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی تصدیق شدہ تین پاسپورٹ سے تصاویر دو پچھلی جانب سے اور ایک اگلی جانب سے تصدیق شدہ ہو ریلیشنشپ سرٹیفکیٹ اور ریلوے کارڈ ریلوے ملازمین کے بیٹا ہونے کی ضرورت میں گھر کے مکمل پتہ فون نمبر اور کٹیگری کوٹا کے ساتھ تین ڈاک لفافے ایک لفافے میں صرف ایک درخواست ہونی چاہیے لفافے پر موبائل نمبر فون نمبر گھر کا مکمل پتہ اور جس کٹیگری میں درخواست جمع کروائی گی ہو واضح طور پر درج ہونے چاہیے کوئی درخواست دستی بذریہ حاصل نہیں کی جائے گی لفافے پر پوسٹ آفیس کوریر ڈیلیوری آفیس کی مہور لازمی ہنا چاہیے جو اس وقت کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے درخواست بذریہ کوریر ہی بھی جوائی ہے ابھی کوئی شرائط و ضوابط کی طرف آتے ہیں صرف چنیندہ امیدواروں کی تعلیمی سرٹیفکیٹ کی جانچ پرتال کے بعد مہارٹی ٹیسٹ لیا جائے گا اور انٹرویو کے لیے مدعو کیا جائے گا چنیندہ سے مطلب یہ ایک ہے کہ جو شارٹ لسٹڈ کانڈیڈیٹس ہوں گے صرف انہی کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا نمبر شمار بارہ اٹھائیس اٹھائیس انتالیس اور چالیس کے لیے انٹرویو کے لی شارٹ لسٹنگ پالیسی کے مطابق تحریری امزیان کے بعد کی جائے گی پہلے سے ملازمتی آفتہ سرکاری ملازمین و شمول ریلویم ملازمین اپنی ترخواست سے متعین کرتا طریقے ترو پراپر چینل مطلقہ ڈپارٹمنٹ سے جاری کرتا نو سی کے ساتھ ہی جمع کروائیں گے امیدواروں کو مہارتی ٹیسٹ تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کسی قسم کا سفری یا دیگر اخراجات مطلب کوئی ٹی ای ڈی ایٹ نہیں دیا جائے گا کمیاب امیدواروں کو مجفزہ میڈیکل ٹیسٹ اور مجفزہ ٹریننگ پاس کرنا ضروری ہوگی ایک لفافے میں دو درخواستیں ہونے کی طرق دونوں درخواستیں ہی مسترد کی جائیں گی پورسٹ آفیس سکوریو ڈیلیوری کی مہور کے بغیر مصول ہونے والی درخواستیں بھی مسترد کی جائیں گی ڈیویجنل سپریٹینڈنٹ آفیس لاہور کے علاوہ کسی دیگر نام پر رسال کی گئی درخواستیں زیرگور نہیں لائی جائیں گی نہ مکمل درخواستیں زیرگور نہیں لائی جائیں گی ایسے مدواران جو کسی غیر پاکستانی سے شادی کر چکے ہوں یا شادی کے کنٹرکٹ میں ہوں حکومت کی صوبیتات کے مطابق اسامی کے لیے نا اہل ہیں مجازت ہاٹی کے پاس کسی ایک درخواست فارم یا تمام درخواستیں کو بلا اظہار جو قوانین کے دہر مسترد کرنے کا حق محفوظ ہے مجازت ہاٹی کی ضرورت کے مطابق اسامی کی تعداد میں کمی بیشی کر سکتی ہے ایسے مدواران جو مورخہ تین دس دوہرٹھارہ اور پانچ دس دوہرٹھارہ کو شائع ہونے والے قوستہ اشتہارات میں اسامیہ ان کیٹیگری پر بجھوا چکے ہیں دوبارہ ان کو درخواست بجھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی وہی درخواستیں زیرہ گور لائے جائیں گی قوستہ اشتہارات کے اسامیے کے لیے بھی درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں مورخہ دس پارہ دوہرٹھارہ تک توسی کر دی گئی ہے جو پہلے اسامیہ شائع کی گئی تھی ان کی لیے بھی جو دیٹھ ہے وہ یہی ہے دس دسمبر دوہزار اٹھارہ ایک ادد نوٹ مینچن کیا گیا ہے جالی سیٹیفکیٹ جمع کروانے والے امید دواروں اور ان کی تشدیق کرنے والوں کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی تو فرنڈز جابز تو انڈ ہو چکی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ڈونیٹ کریں ڈائمر بھاشا ڈائم اور محمد ڈائم کے لیے دل کھور کے فرنڈ ابھی تک کے لیے میرے طرف سے بس اتنا ہی اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمیٹ سیکچر میں ضرور پوچھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ گولیں تک کہ ہماری ہر نئے ویڈیو پہنچ کریں پر آپ کے فون کی گھنٹی بھی ضرور بجے بیسٹ آف لگ فرنڈز السلام علیکم اللہ حافظ